دیکھیں سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حب پر مسائب ڈھائے گئے یہ لکھا ہوا ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات الگ ہے کہ سنی حضرات اسے بیان کرنا چاہتے نہیں لہٰذا ان کے نا چاہنے سے یہ حقائق غلط نہیں ہو جائیں گے بات تو یہ تب تھی یہ تم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو نعوذ باللہ سیدہ پر دروازہ گلانے والی بات ہے وہ جھوٹی ہے نعوذ باللہ یہ تب حق تھا تمہارا کہ یہ صرف شیعہ کتاب میں لکھاؤ جب لکھا سنی کتابوں میں بھی ہو اور اس کی سنت بھی جو ہے باقاعدہ اس میں موجود ہو اس لکھنے والے کی جو ہے توسیق پہ کتابیں موجود ہوں کہ ہاں بھائی یہ جو ہے لکھنے والا سنی تھا امام تھا عالم تھا محدث تھا وغیرہ وغیرہ پھر بھی اگر کوئی نام آنے تو آپ کیا کہا جائے اسے اللہ فرماتا ہے کہ دین میں زبردستی مت کرو دین میں زبردستی مت کرو کوئی مانتا ہے بسم اللہ نہیں مانتا چھوڑ دو حجت تمام کرنا یہی اللہ کا پیغام یہی اللہ کا حکم ہے تم پہنچا دو زبردستی مت کرو تو ہم بھی سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت پہنچا دیتے ہیں مانو خیر ہے نہیں مانو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں نہ تمہارا کوئی فائدہ ہے ناماننے میں نقصان تمہارا آخرت میں تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں مو دکھانا کیا تم حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے نہیں اہل بیت کی بارگاہ میں پیش ہونا تو کیا مو دکھاؤ گے یہی کہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت بیان کرنے والے کو ہم رافضی کہتے تھے خٹمل کہتے تھے خارجی کہتے تھے جہنمی کہتے تھے اور جو جو کہتے تھے پھر وہ تم نہ بولو کہ نہ صحیح تمہاری زبان بول پڑے گی وہاں قیامت کے دن انسان خاموش ہو جائے گا اس کا انگ انگ بولے گا جس زبان سے وہ اہل بیت میں بھوک رہا ہوتا ہے وہی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی تو آج اگر ہم اہل بیت کے حق میں بات کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ہم بولے نہ بولے ہماری زبان ضرور گواہی دے گی کہ یہ وہ زبان ہے کہ جس نے آل محمد علیہ السلام کی حق کی گواہی دی تھی آل محمد کے حق کو تسلیم کیا تھا سیدہ سلام اللہ علیہ حافظر میں دیکھیں یہ میں اہل سنت کی کتاب اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں پہلی کتاب ہے جلد ایک صفحہ نمبر اکیاون امام عبدالکریم الشہرستانی پہلے آپ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر اس کی توسیق بھی میں انشاءاللہ ساتھ ہی بیان کر دوں گا کہ اس لکھنے والے کے بارے میں اہل سنت کے دیگر علماء نے کیا کہا ہے کہ یہ کیا ہے کھٹمل تھا یہ لکھنے کے بعد یہ رافضی تھا نیم رافضی تھا کیا تھا ٹھیک ہے چلیں دیکھیں یہ الملل ورنحل کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بیعت کے دن بی بی فاطمہ کے بطن پر ضرب لگائی یہ میں نہیں کہہا یہ امام عبدالکریم شہرستانی لکھ رہے ہیں الملل ورنحل کے اندر کہ عمر نے بیعت کے دن فاطمہ کے بطن پر ضرب لگائی جس سے ان کے بیٹے محسن ان کے شکم میں شہید ہو گئے ساقت ہو گئے اور ان کے گھر کو آگ لگائی حتیٰ کہ اس وقت گھر میں علی فاطمہ حسن اور حسین کے علاوہ اور کوئی نہ تھا اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ جو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اوہو مولا علی کی ہوتے ہوئے یہ ہو گیا اس کا جواب آپ پچھلے بیان سنیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اب یہ کتاب میں آپ کو حوالہ دے چکا الملل ورنحل کیا لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام مولا حسن مولا حسین سیدہ زہرہ سلام اللہ ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا گھر میں حضرت عمر نے گھر کو آگ لگئے دروازے کو اور اسی وجہ سے جناب محسن علیہ السلام سیدہ سلام اللہ علیہ کے شکم اتحر میں شہید ہو گئے ساکت ہو گئے اب میں انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا اہل سنت کی کتاب سے کہ کیا جناب محسن علیہ السلام سیدہ کے شکم مبارک میں تھے یا آپ دنیا میں نازل ہو چکے تھے اہل سنت کی کتاب سے بتاؤں گا آخری حوالہ وہی ہوگا انشاءاللہ جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کی وجہ کون منہ حضرت عمر کس نے شہید گیا جناب محسن کو حضرت عمر یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سن کے کوئی مجھے گالیاں نہ دے یہ عبدالکریم شہریستانی امام مانے جاتے ہیں یہ اپنے کتاب یہ انہوں نے لکھا اب اس کی توسیق میں اس کی توسیق میں یعنی کی اب یہ جو تھے وہ کیا یہ واقعی میں اہل سنت تھے یا چھوپے ہوئے راخضی تھے کھٹمل تھے کیا تھے اب دیکھیں نواب صدیق حسن اپنی کتاب اب جد العلوم میں جلد تین صفہ نمبر ایک سو بارہ میں لکھتے ہیں کہ ابو الفتح عبدالکریم الشہریستانی اب ان کی کتاب یعنی کی لکھتے ہیں کہ صاحب کتاب الملل وننحل اس کتاب کے لکھنے والے امام اور فقیح تھے کیا تھے وہ امام تھے اور فقیح تھے اب دوسری کتاب عمر رزاق کا حالہ اپنی کتاب معجم المعلفین جلد تین صفہ نمبر چار سو بائس میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبدالکریم کریم بن احمد الشہریستانی شافعی اور فقیح تھے ان کا مذہب شافعی تھا اور یہ فقیح تھے دوسری کتاب یہ ہو گئی اب تیسری کتاب امام ابن کسیر یہ نام کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے کسی بھی مولوی سے پوچھے کہ ابن کسیر کون ہے تو اسے ضرور پتا ہوگا امام ابن کسیر اپنی کتاب طبقات الشافعیہ میں صفہ نمبر پانچ سو چھنوں میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبدالکریم الشہریستانی مصنف الملل و النحل یعنی اس کے لکھنے والے اس کتاب کے سکاہ بمذہب شافعی تھے یہ سکاہ تھے اور ان کا مذہب شافعی تھا پتا چلا کہ یہ کوئی گلی خازے کے یہ نماز پڑھانے والے امام نہیں تھے بلکہ علماء اہل سنت نے بلکہ اہل سنت کی اماموں نے انہیں اپنا امام مانا ہے سکاہ مانا ہے یہ ایک حوالہ ہو گیا اب دوسرا حوالہ سنیں